اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ ہوں گے ضرور ہوں گے پیپلز پارٹی والے ہوں گے نون لیگ والے ہوں گے میں یہ نہیں کہتا کہ وہ نہیں ہیں یا ہیں شرعی لحاظ سے سپیکنگ جب تک یا میں نے خود نہ دیکھا ہو یا میرے پاس دو گواہ نہ ہوں جو یہ کہیں کہ جی فلاں بندے کو ہم نے اس طرح سے کرپشن کرتے دیکھا ہے ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ کرپٹ ہیں کہ نہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ ٹاک آف ڈا ٹاؤن ضرور ہے اور بہت سارے ایسی خبریں اور سو کال شواہد بھی آتے رہے ہیں نیوز میں جس سے لگتا ہے کہ یہ نون لیگ والے پیپلز پارٹی نے کرپشن کی ہوگی جہاں تک عمران خان کی بات ہے تو اس کے خلاف تو سو فار کوئی ثبوت بھی نہیں آئے اور ہمیں اس کے کرکٹ کی ہسٹری سے بھی کوئی آئے سچ نہیں ملتا کہ وہ کوئی کرپٹ جو تھا کرکٹر تھا اسی طرح شوخت خانم کا بھی معاملہ ہے مطلب سو فار کوئی اس طرح کے سکینڈلز اس کے سامنے نہیں آئے تو ہم کیوں اس کو کہیں کہ وہ کرپٹ ہیں مسئلہ یہ نہیں ہے ہم نے کبھی نہیں کہا کہ عمران خان کرپٹ ہے عمران خان کا مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان نے کوشش ضرور کی ہے کہ پیٹریوٹ بھی ہے یقیناً ہے میں یہ نہیں کہتا کہ پیٹریوٹ نہیں ہے کوشش اس نے ضرور کیا کہ ملک کا سسٹم ٹھیک کریں لیکن اس کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہے یہ مسئلہ ہے اچھا بات یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ عمران خان کرپٹ ہے مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہے عمران خان صاحب کے ساتھ ہمارے حکمران ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں اولوالعمر بنائے ہم ریسپیکٹ سے ان کا نام لیں گے اب دیکھیں آپ کو سوچیں پاکستان کی عبادی بائیس کروڑ کے لگ بگ ریجسٹرڈ ہے نون ہے اس سے زیادہ کم بھی ہو سکتی ہے تو کیسے ممکن ہے کہ بلوچستان کے ایک سہرہ میں گاؤں میں تور دراز علاقے میں کٹیاں میں رہنے والی عورت جس کا شوہر فوت ہو گیا فرض کریں دو اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ کیسے ممکن ہے ایک حکمران کے لیے کہ اس کا راشن پانی پورا کرے لیکن حکمران کی ذمہ داری ہے حکمران کی ذمہ داری ہے کیونکہ جو بات صحابہ نے فرما دی وہ ہمارے لیے حجت ہو گئی اور عمر رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ اگر فرات کے کنارے ایک کتہ بھی پیاسا بھر گیا تو عمر سے اس کا سوال ہوگا اور عمر رضی اللہ عنہ وہ جا رہے ہوتے ہیں کسی جگہ رات میں گشت میں تو ایک جگہ سے رونے کی آواز آتی ہے بچوں کے اور عمر رک جاتے ہیں اور جب تحقیق کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ عورت نے چولے کے اوپر خالی ہنڈیا یا پانی ڈال کے رکھا ہوا اور بچوں کو سونے کا وہ بہانہ کر رہی ہے کہ کھانا بن رہا ہے حالانکہ اس کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا تو عمر رضی اللہ عنہ اس تفسار کرتے ہیں تو عورت کہتی ہے کہ یہ حکمران کا خلیفہ کا عمر کا کام تھا تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ عمر تو اب وہ بھیس بدلے ہوئے تھے وہ یعنی اکام آدمی کے روپ میں گئے تھے اور عورت کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ عمر رضی اللہ عنہ تو فرمانے لگے کہ عمر کو کیا پتا کہ اتنی دور اس ویران جگہ میں کسی کے گھر میں بھوک ہے افلاس ہے تو عورت کہنے لگی تو پھر وہ خلیفہ بنے کیوں ہیں اگر انہیں یہ پتا نہیں چل سکتا تو عمر رضی اللہ عنہ آپ دیدہ ہو گئے اور پھر گئے بیت المال سے اس کے لیے راشن لے کر آئے اور جب ان کا ساتھی ان کا جو غلام تھا غلما ان کے ساتھ وہ اس نے اٹھانے کی کوشش کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں کیا قیامت کے دن بھی تم میرا بوجھ اٹھاؤ گی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی کمر کے اوپر وہ راشن رکھا اور لے کر گئے اور اس عورت کو دیا اور پھر انتظار کرتے رہے کھانا بننے کے لیے تو ساتھی نے پوچھا کہ امیر المومنین آپ اب اس افسار کیا کہ آپ بیٹھ گئے ہیں آپ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے ان بچوں کو روتے ہوئے دیکھا میں ان کو بستہ دیکھنا چاہتا ہوں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے جب عمر رضی اللہ عنہ خود کہہ رہے ہیں کہ عمر کو کیا پتا کہ اس دور دراز علاقے میں ویرانے میں کٹیا میں کسی کے بچے بھوکے یہ کسی حکمران کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ سہرہ میں کسی گاؤں میں کسی جنگل میں انسانوں کے بچوں کا راشن پورا کرے اور کہاں جانوروں کی چرند پرند کی بات آ جاتی ہے کہ کتہ بھی پیاسا مر جائے تو عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے پوچھا جائے گا کوئی بھی حکمران کوئی بھی حکومت صرف تب کامیاب ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے چاہے وہ مسلمان ہوں یا چاہے کافر ہوں کفار کو بھی رزق اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کفار کی حکومتوں کو بھی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت سے ان کی حکومتیں بھی چلتی ہیں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کسی بھی حکمران کے لیے کہ وہ مہنگائی ختم کرے پیٹرول کی قیمتیں کنٹرول میں کر لے ٹیکسز نہ لگائے وہ سو دعوے کرے گا سو ارادے کرے گا لیکن وہ نہیں کر سکے گا اور عمران خان صاحب کا یہی تو پرابلم ہے کہ کیونکہ ان کا پاسٹ سارا ایسے ہے کہ جس کے اندر ان کو وہ سیکسیسز حاصل ہوئی ہیں انہیں یہ لگا کہ میں نے اپنی محنت سے اپنا باولنگ پوسٹر چینج کر لیا میں نے محنت کی ایفرٹ کی کہ پاکستان کا سب سے بڑا کینسر آسپیٹل بناوں گا وہ بنا لیا جو بھی میں نے کام اپنی ایفرٹ اور محنت سے کیا جس میں بھی جان ماری وہ میں نے کر لیا حاصل کر لیا تو ان کا یہ کانسپ بن گیا ہے کہ یہ زور بازو سے ہوتا ہے ہر کام حالانکہ ہر کام دراصل اللہ کی ازن اور اللہ کی رحمت اور اللہ کے حکم سے ہو رہا ہوتا ہے